موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور آمیر حاشمی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے ملک میں سیاحت کو فروغ دینے کے حوالے سے ایک قومی رابطہ کمیٹی فوری طور پر تشکیل دی ہے وزیراعظم نے مشترکہ مذہبی، ثقافتی، تاریخی، اقدار اور برادرانہ تعلقات پر مبنی پاکستان اور افغانستان کے باہمی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا ہے وزیری خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان، انڈونیشیا کے ساتھ دفاع اور تجارہ سبیت مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات کو مزید وسط دینے کا خانہ ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی اور عام استعمال کی اشیاء کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے کراچی میں بارش کے باعث سلاب زدہ علاقوں کے لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پاک فوج کی ستر سے زائد ٹیمیں سیول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت علاقے کا جغرافیہ تبدیل کرنے کے غرض سے بھارتی حکومت نے غیر کشمیریوں کو تیزی سے ڈومیسائل جاری کرنے کی ہدایت کی ہے ایران نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیروٹی کانسل کے جانب سے تہران کے خلاف پابندیوں کو مسترد کرنا امریکہ کی بین الاقوامی تنہائی کا اککاس ہے اقوائے متحدہ کے سیکیروٹی جنرل نے روہنگیا پناہ گزینوں کا بہران حل کرنے پر زور دیا ہے وزیراعظم امران خان نے ملک میں ہاکی کے قومی کھیل کو فروغ دینے کی ہدایت کی ہے وزیراعظم امران خان نے سیاحت کے بارے میں ایک قومی رابطہ کمیٹی فوری طور پر تشکیل دی ہے یہ کمیٹی مرکزی ترقی میں سیاحت کو ترجیح دینے کے حکومتی آزم میں سہولت اور رابطے اور ملک کو تیزی کے ساتھ ابرتی ہوئی سیاحتی منزل بنانے کا عمل تیز کرنے کے لیے تشکیل دی گئی ہے بینون ملک پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے بارے میں معاملے خصوصی اس کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے حوالے کے شرائط کے مطابق یہ کمیٹی قومی سیاحتی حکمت عملی اور صوبائی اور علاقائی پولیسیوں کو مربوط بنانے کی عمل کی نگرانی کرے گی اور اس کا جائزہ لے گی یہ کمیٹی بین سوبائی بین وزارتی اور مختلف محکموں کے درمیان فوکل پرسن کی حیثیت سے کام کرے گی جس کا مقصد سیاحت کی شعبے کی ترقی کے حوالے سے معاملات پر عمل ترامت کو یقینی بنائے گی یہ کمیٹی سیاحت کی ترقی میں حائل رکاوٹوں کی بھی نشاندہ ہی کرے گی اور سیاحتی شعبے کے لیے بہتر ماحول کی فراہمی کے خاطر اپنی سفارشات پیش کرے گی کمیٹی کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی باہمی تعامل کے ساتھ سرمایہ کاری کے فروغ کا کام بھی سونپا گیا ہے یہ کمیٹی سیاحت کے شعبے کے ساتھ مطالقہ افرادی قوت کی تربیت کے لیے بھی اختیامات تجویز کرے گی وزیراعظم عمران خان نے پاک افغان دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا ہے جو کہ مشترکہ مذہبی ثقافتی اور تاریخی اقتار اور دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان برادرانہ تعلقات پر مبدی ہے یہ بات انہوں نے افغان ہائی کانسل برائے قومی مساحلت کے چیئرمن ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہی وزیراعظم نے افغانستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعامل و برادرانہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عظم کا اعادہ کیا انہوں نے کہا کہ افغان مسئلے کا حل فوجی حل نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ صرف سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے افغان امن عمل میں پاکستان کے مصبت کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان قائدین اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مسئلے کے سیاسی حل کو یقینی بنائے جس سے تمام گروہوں کی شمولیت ہو تاکہ افغانستان میں پائدار امن و سلامتی اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان امن مذاکرات کے جلد سے جلد انعقاد کا خواہا ہے وزیراعظم نے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کو جلد پاکستان کے دورے کی دعوت دی تاکہ افغان امن عمل پر مشابرت کی جا سکے اور دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تعلقات کو فروغ دیا جا سکے خیبر پختونخواہ کے گورنر شاہ فرمان نے کہا ہے کہ پرامن افغانستان پاکستان خصوصاً خیبر پختونخواہ کے بہترین مفاد میں ہے مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس سپورٹ میں ہیں آج پشاور میں افغان کونسل جنرل نجیب اللہ احمد زی سے بات کرتے ہوئے شاہ فرمان نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ دو طرفہ سقاپتی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے عوام مذہبی سقاپتی اور نسلی رشتوں میں بندے ہوئے ہیں گورنر نے مزید بتایا کہ جغرافیائی حیثیت کے باعث افغانستان میں امن پاکستان بالحصوص خیبر پختونخواہ کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے اس موقع پر افغان کونسل جنرل نے گزشتہ کئی دہائیوں سے افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کرنے پر حکومت پاکستان خصوصاً خیبر پختونخواہ حکومت کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم رانخ خان نے کہا ہے کہ ملک برامداد کے فروغ کے لیے حکومت برامد کونندگان کو ہر ممکن سہولیات کے فراہمے کے لیے پورازل ہے وعیشتان آباد میں مختلف شعبوں کے سرکردہ برامد کونندگان کے ایک وفت سے گفتگو کر رہی تھے روزگار کے ملاقع پیدا کرنے اور روجوان ورگ فورس کے قیام ثبیت ملکی معیشت میں برامداد کے اہم کردارت تسلیم کرتے ہوئے وزیراعظم نے خدمات سے متعلق برامداد کے شعبے میں امکانات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا عمران خان نے اتنا انظاہر کیا کہ پاکستان کے معیشت درست سمت میں گامزن ہیں اور کرونا وائرس وبا کے باعث عالمی قصاد بزاری کے باوجود مستقل ترقی کر رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں سنتوں کے فروغ اور ملکی مصنوعات کو مصابقتی بنانے کے لیے حکومت نے ملکی سنتوں میں استعمال ہونے والے خام مال کی درامت پر آئی ڈیوٹی یا تو بالکل ختم کر دی ہے یا اس میں خاطر خواہ کمینگ کی ہے انہوں نے کہا کہ برامت کنندگان اور سنتکاروں کو درپیش رقوم کے حصول سے متعلق مسائل کو حل کے لیے ریفنڈ کے نظام کو بہتر کیا گیا ہے عمران خان نے کہا کہ حکومت ملک میں برامدی قیادت والی سنتکاری کو فروغ دینی کے لیے میٹ ان پاکستان پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے وزیراعظم نے اس بات کا عیدہ کیا کہ برامداد میں اضافی کرفتار صرف مصنوعات اور جغرافی تنوہ پر زیادہ توجہ کے ذریعے برقرار رکھی جا سکتی ہے علاقات کے دوران پر آمد کنندگان نے موجود حکومت کی مختلف پالیسی اقدامات کو سرہا اور اپنے اپنے علاقوں میں ملکی برامداد بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی وزیراعظم نے عمران خان سے کہا ہے کہ کمزور اور غربت کا شکار افراد کی ضروریات کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری اور اولین ترجی ہے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ سبسیڈی کی نظام کو موثر شفاف اور ٹارگیٹڈ اہتاف کے مطابق بنایا جائے اجلاس میں حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی سبسیڈی کو مستحق افراد تک موثر طریقے سے پہنچانے خصوص غربت کا شکار اور کم آمدنی والے طبقات کی بنیادی اشیاء ضروریہ کے حوالے سے سبسیڈی کے نظام کو بہتر بنانے کے زمن میں مختلف تجاویز پر غور کیا گیا دریانسنا انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری سے بات چیت کرتے ہوئے جنہوں نے آج ان سے اسلام آباد میں ملاقات کی وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ انسانی حقوق کا تحفظ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس حوالے سے ہر ممکن کوشش کی جائے گی انہوں نے کہا کہ محذب معاشروں کی پہچان انسانی حقوق کو یقینی بنانے سے ہوتی ہے اس موقع پر وزیر برائے انسانی حقوق نے جیلوں میں قید خواتین قیدیوں کے حوالے سے ایک ریپورٹ اور ان قیدیوں کو ریلیف کی فرامی کے حوالے سے اپنی سفارشات وزیر آزم کو کم پیش کی وزیر خارجہ شاید محمد قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ اپنے باہمی تعلقات کو مزید وسط دینی کا خواہش مند ہے دونیشیا کے سبک دوش ہونے والے سفیر ایوان سیودھی سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دونوں کو کے دمیان مختلف شعبوں بشمول دفاع اور تجارت میں باہمی تعلقات کو مزید وسط دینی کی ضرورت پر زور دیا وزیر خارجہ نے اقوائم متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں کشمیر کے حوالے سے منقضہ بحث میں مصوت کردار ادا کرنے پر انڈونیشیا کا شکریہ دکھیا سبک دوش ہونے والے سفیر نے کورونا وائرس کی وفاہ کامیابی سے قابو پانے پر پاکستان کو سراحا دنی اثناء امریکی ناظرم الامور پال جانس کے ساتھ جنہوں نے آج دفتر خارجہ نے ان سے الودائی ملاقات کی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اپن انعمل سمیت خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے پاک امریکہ تعلقات کا فروغ ناگزیر ہے وزیر خیر جدہ پاک امریکہ تعلقات کو مستحکم بنانے کے لیے امریکی سفارتکاروں کی کوششوں کو سراحا اطلاع تنشیات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی اور عام استعمال کی اشیاء کی قیمت و قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے آج شام اسلامباد میں قومی تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت زخیرہ اندوزوں کو بے نقاب کرنے کے لیے پورازم ہے اور اس حوالے سے ہر ممکن کوشش کی جائے گی یہ جو مہنگائی ہے اور قابلے قرزنوش کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے سسلے میں پرامیسٹر صاحب شب و روز ہدایت بھی دیتے رہتے ہیں پرامیسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ پرائسز جو ہیں ان کو کس طرح سے دیشے لائے جائے مختلف وجوہات ہیں ان چیزوں کی قیمتوں کی بڑائی میں اور اس میں زخیرہ اندوزی بھی شامل ہے بنیادی طور پر کہ وہ لوگ جو کہ موقع دیکھ کر وہ زخیرہ اندوزی کرتے ہیں تاکہ مارکٹ میں شورٹیج پیدا ہو اور شورٹیج کی وجہ سے قیمتیں باہر جا سکیں اس موقع پر بات کرتے ہوئے قومی تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام نے کہا کہ حکومت ملک میں وافر مقدار میں گندم کی فراہمی کو یقین بنانے کے لیے پورازم ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے گندم درامت کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے آٹک قیمت میں استحکام لانے میں مدد ملے گی وزیر نے کہا کہ ملک کے بہتر مفاد کو مدد نظر رکھتے ہوئے زراعت کی شعبے پر خاص توجہ دی جا رہی ہے ایک سوال کے جواب نے اطلاعات کے وزیر نے کہا کہ حکومت لوگوں کو یہ میارے زندگی کو بہتر برانے میں گہلی دلچسپی رکھتی ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سنتا ہی ہیں کراچی میں بارش کی وجہ سے سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پاک فوج اور پاکستان رینجرز سنت کے ستر سے زائد ریلیف کیمپ مقامی انتظامیہ کی مدد کر رہے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق موجودہ چھٹی مونسون کی لہر کی وجہ سے کراچی میں ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں کیرثر کے پہاڑی سلسلے میں نیچے کی طرف بہاؤ آنے کی وجہ سے بگردی ہوئی صورتحال نے کئی علاقوں کو بری طرح متاثر کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان آرمی انجنیرز کی تین مختلف ٹیموں کو مہران برساتی نالے پر مقرر کیا گیا ہے تاکہ اسے تغیانی سے روکنے اور کے الیکٹر کے گرڈ سٹیشن کو اس کی زد میں آنے سے پچائے جا سکے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سے فوری طور پر پانی نکالنے کو یقینی بنانے اور شہر کے شدید متاثرہ علاقوں کے عوام میں پاک فوج کے جوانوں کی طرف سے تیار شدہ کھانا بھی تقسیم کیا جا رہا ہے وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے بارش سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے آج تھرپارکر کا دورہ کیا مزید تفصیلات ہمارے حیدر آباد کے نمائندے جعوید کی اس ریپورٹ میں سندھ کے وزیراعلا سید مراد علی شاہ نے حالیہ توفانی بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے آج حیدر آباد مٹی جلہ تھرپارکر سجاول بدین تھٹا کا دورہ کیا مٹی پہنچنے پر ڈیپورٹی کمیشنر تھرپارکر نے وزیراعلا کو بتایا کہ بارشوں سے متاثرہ خاندانوں کو تین سو پچاس خیمیں فرام کیے گئے ہیں اور انہیں خوراک بھی مہیا کی جا رہی ہے اس سے قبل وزیراعلا نے سجاول وزی نوٹھٹا کا بھی دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے متعلقہ افسران کو حجائب کی کہ بارشوں کے پانی کی نکاسی کے عمل کو تیز کیا جائے تاکہ عوام کو مزید تکلیف سے بچایا جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ تمام متاثرہ خاندانوں کو ان کی ضرورت کے مطابق امداد فرام کی جائے گی بعد میں صاحبوں سے بات کرتے ہوئے وزیراعلا نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کیا جائے گا تاکہ متاثرین کو امداد دی جا سکے منصوبہ بندی اور ترقیق وزیر اصد عمر نے کہا ہے کہ کراچی میں برساتی نالوں اور نہروں کو صاف کرنے کے لیے بنائے گئے منصوبے پر آئندہ ماہ کام شروع ہو جائے گا ایک ٹویٹ میں وزیر نے کہا کہ ہر بار شدید بارش کی وجہ سے ڈہ شہر ڈھوپ جاتا ہے اس لیے اس منصوبے پر ترجیح بنیادوں پر ملدرامت کرنا انتہائی ضروری ہے چترال میں شدید بارشوں کے باعت آنے والے سلابی ریلوں سے علاقے میں 38 مکانات کو نقصان پہنچا ہے خیبر پختنخواہ کے حدامی آفار سے نمٹنے کے ادارے کے مطابق سلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھسے ہوئے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کاررویان جاری ہیں پی ڈی ایم اے نے بھی چترال چیزلے انتظامیوں کو امدادی سامان فراہم کر دیا ہے زلے انتظامیہ نے ناران روڈ کو صاف کر کے ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے توانائی شہزاد قاسم نے پرائیوٹ سیکٹر کی مدد سے پن بجلی کے منصوبے میں وفاقی حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی پن بجلی کے شعبے کے حوالے سے پہلی بین الاقوامی ورچول کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں توانائی کے مسئلے کے حل کے لیے اس طرح کی مزید تقریبات کا انعقاد ہونا چاہیے پرائیوٹ پاور انفرسٹرکچر بورڈ کے منیجنگ ڈیریکٹر جہان مرزا نے کہا کہ بورڈ ملک میں نئے منصوبوں کے تعمیر میں ممکنہ حد تک سہولت فراہم کر رہا ہے انٹر پارلیمنٹری یونین کی صدر گیبریل کیووس بیرن نے پنجاب کے وزیرعالہ سردار عثمان بزدار سے لاہور میں ملاقات کی ملاقات کے دوران انہوں نے عوام کی فلاح و بیبوت کے لیے پنجاب حکومت کے اختامات کی تعریف کی سردار عثمان بزدار نے آئی پی یو کی صدر کو بتایا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے ڈیریکٹر جنرل پاکستان رینجر سین عمر احمد بخاری نے آج کراچی میں محرم الحرام کے دوران حفاظت نظامات کے حوالے سے اہم اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں آشوری کے لیے حفاظت اخدامات پر تفصیلی تبادل خیال کیا گیا ڈی جی رینجر نے علماء پر زور دیا کہ وہ بین المذاہب ہم آہنگی اور کرونا وائرس کے حوالے سے ذات اعکار پر عمل درامت کو یقین بڑھائیں وابڈا نے کچھے کنال منصوبے کے پہلے مرحلے کے بقیہ کام پر تعمیر کا آغاز کر دیا ہے یہ منصوبہ بلوجستان کے زلہ ڈیر وقتی کے تیسزار اکر زبین کو سیراب کرے گا یہ بات چیئرمن وابڈا مزمل حسین نے آج کچھے کنال کا دورہ کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ چالیس کلومیٹر لمبی مین لائن نہر اور بتیس کلومیٹر طویل پانی کی ترسیل نظام تین سال میں مکمل ہوگا پاکستان میں کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد دو لاکھ اٹھتر ہزار نو سو انتالیس ہو گئی ہے جبکہ اس وقت آٹھ ہزار نو سو ستاسی مریض ہیں تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید چار سو بیاسی مریضوں میں وائرس کی تشقیص ہوئی ہے دانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے اس دوران مزید بارہ افراد جانبہ حق ہوئے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے ناشر کی جا رہی ہیں آزاد جمعہ کشمیر کے صدر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے دو ٹھوک الفاظ میں اپنے اس پختہ آزم کا اظہار کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوائی متحقے کی قراردادوں اور کشمیری عوام کے خواہشات کے مطابق حل کیا جائے آج باغ میں صحافیوں سے کے ایک وفظ گفتبوئی میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں اپنے سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورجوں اور غاسبانہ غیر قانونی کاروائیوں کو چھپانی کے لیے لائن آف کنٹرول پر جنگی صورتحال بنائی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت نے اپنے فوجیوں کو مقبود و کشمیریں کھلی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ کشمیروں نجواروں کو نشانہ بنا سکے انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے بین الاقوامی مقامی میڈیا پر پابندی لگائی ہے تاکہ وادی کی بگھٹی اس صورتحال کو اجاگر نہ کیا جا سکے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں موڈی کی زیر قیادت فستائی بھارتی حکومتیں متعلق حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ درخواست گزاروں کو پانچ جن کے اندر جمعہ کشمیر کے ڈومیسائل جاری کرے دنیا سنا چیئرمن جمعہ کشمیر سوشل پیس فورم آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنما ایڈوکیٹ دویندر سنگھ بھیل نے غیر کشمیری لوگوں کو ڈومیسائل جاری کرنے کی شدید مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ بھارت ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کا جغرافیہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے بین القوائم برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کو مقبوضہ علاقے کا جغرافیہ تبدیل کرنے کے مضموم ارادوں کو روکے واشنگٹن میں قائم تھنگ ٹینک یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس نے جمعہ کشمیر کو بھارت میں زم کرنے کے بھارتی حکومت کے فیصلے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے امریکی کانگریس کی مالی امداد سے چلنے والے تھنگ ٹینک نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کے بھارتی فیصلے نے کشمیریوں کے اندر پہلے سے موجود غم و غصہ بڑھا دیا ہے جو مزید تلخی اختیار کرے گا ریپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی حکومت کا کشمیر کو اپنا اندرونی مسئلہ قرار دینا محض ایک افسانہ ہے اور اس افسانے کی بنیاد جمعہ کشمیر میں بڑی تعداد میں بھارتی فورسز کی موجود کی ہے بہرین نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حوالے سے دو ریاستی حل کا حامی ہے یہ بات بہرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ساتھ محنامہ میں ایک ملاقات کے دوران کہی حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے مشق وستہ میں امن و سلامتی کے قیام کی ضرورت پر بھی زور دیا ترکی نے خبردار کیا ہے کہ وہ بہر اسود، بہر روم اور بہر ایجن میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر قسم کے اقدامات اٹھانے کے لیے پورا زمگ ہے میلاز گریٹ میں سانجوگ ترکوں کی جانب سے گیارویں صدی میں بازن تینی بادشاہت کے حوالے سے منقضہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ مخالفین کو خبردار کیا کہ وہیسے غلطیوں سے گریز کریں جو ان کے تباہی کا سبب بن سکتی ہیں ایران نے کہا ہے کہ اقوائے متحدہ کے جانب سے ایران کے غلافہ بندیاں مسترد ہونا امریکی اس معاملے پر عالمی تنہائی کی ایک کاسی کرتا ہے اقوائے متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے بیان میں کہا کہ ایران اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ سلامت کانسل کے عراقین امریکہ کو اقوائے متحدہ کو انقصان پہنچانے سے روکیں گے اقوام متحدہ کی سیکرٹی جنرل انتینو گوتریز نے روہنگیا پناہ گزینوں کا بہران حل کرنے پر زور دیا ہے اقوام متحدہ کی سیکرٹی جنرل کی ترجمان نہیں ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ بہران سے متاثرہ تمام افراد کے ساتھ یکچہتی جاریت کھے گا انہوں نے کہا کہ انتینو گوتریز ریاست راخائن اور پورے میانمر کے اندر مستقبل میں پائیدار ترقی انسانی حقوق اور امن کے لیے تمام فریقین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پور عظم ہے اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا این اس صبح رابطے کے وزیر فحمیدہ مزوزنی آئچلام آباد نے وزیراعظم عمران خان سی ملاقات کی اور ملک میں ہاکی کی کھیل کے حوالے سے بات چیت کی میٹنگ کے دوران پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری آسف باجوہ بھی موجود تھے اس موقع پر وزیراعظم نے ہاکی کی ترقی اور اندائی ٹیلنٹ کی حوصلہ افضائی کے لیے ہدایات تھی بہلے لقائم میں کرکٹ کامسل کی تازہ ترین رینکنگ کے مطابق پاکستان کے اثر لی انگلنڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں شاندار سینچری بنانے پر چونتیس میں سے تئیس میں نمبر پر آ گئے ہیں بیٹس پینوں کی رینکنگ میں بابا رازم پانچ ہوئے جبکہ آسٹریلیا کے سٹیو سمیت پہلے نمبر پڑھیں باولرز کی رینکنگ میں پاکستان کے محمد عباس تیر ہوئے جبکہ آسٹریلیا کے پیٹ کامنس پہلے نمبر پڑھیں پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان تین ٹی ٹونٹی کرکٹ سیریز کا پہلا میچ جمعہ کے روز مانچسٹر میں کھیلا جائے گا اس سے پہلے پاکستان اور لیسسٹر شاعر کے درمیان ٹور میچ جو آج لیسسٹر میں کھیلا جانا تھا منصوب کر دیا گیا پروفیشنل سکواش ایسوسیشن نے پاکستان کو نمبر میں بینل قومی چیمپنشپ کرانے کی اجازت دے دی ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب ہم چلیں گے تجارتی دنیا میں خیبر پختونخواہ کابینہ نے گندم کی درامت اور عوام کو سستے آٹے کی فرامی کے لیے تین عرب روپے سبسیڈی کی منظوری دے دی وفاقی حکومت کے ذریعے فوری ڈیر لاکھ ٹن درامت کی منظوری بھی دے دی گئی خیبر پختونخواہ کابینہ کا اجلاس وزیر اعلی محمود خان کی صدارت میں ہوا اجلاس میں مزید گندم امپورٹ کرنے اور تمام آپشنز کھلے رکھنے کی بھی منظوری دی گئی ڈیر لاکھ ٹن گندم درامت پر آٹھ آشاریہ پانچ ایک سفر بلین روپے لاغت آئے گی اجلاس میں گندم کی خریداری کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی جو گندم کی خریداری کے لیے ملکی اور بین الاقوامی پرائیوٹ سیکٹر سے بات چیت کرے گی کمیٹی میں صوبائی وزیر خوراک وزیر خزانہ وزیر تعلیم سیکرٹر خوراک شامل ہیں حکومت نے یکم ستمبر سے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتیں پندرہ روز کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا پیٹرولیوم ڈیویجن نے اوگرا آئل کمپریز ایڈوائزری کانسل کو گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں دستاویزات کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا تائیون نئی پالیسی کی تحت کیا جائے گا دیگر پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں کا تائیون موجودہ طریقہ کار کے تحت ہوگا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کا تائیون خام تیل کی چودہ روز کی قیمت کی عوصت نکال کر کیا جائے گا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈکس پانچ سو انہتر آشاریہ آٹھ دو پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹ کے اختتام پر چالیس ہزار آٹھ سو باسٹھ آشاریہ پانچ نو پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم پانچ سو سات ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل پانچ سو پینٹس ملین سے زائد حصے کا لیندن ہوا تھا آج پاک ریفائنری کمپنی کے سب سے زیادہ اٹھالیس ملین سے زائد حصے کا کاروبار ہوا نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرع تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر کیمت خرید ایک سو چھاسٹھ روپے باسٹھ پیسے اور کیمت فروخت ایک سو ستر روپے انچاس پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ کیمت خرید دو سو اٹھارہ روپے نمو پیسے اور کیمت فروخت دو سو چوبیس روپے دو پیسے یوروپ کیمت خرید ایک سو چینوے روپے کیانوے پیسے کیمت فروخت دو سو ایک روپے ترہ پن پیسے یا سعودی ریال قیمت قرید چوالیس روپے اٹس پیسے اور قیمت فروخت پینتالیس روپے اکیامن پیسے یو اے درہم قیمت قرید پینتالیس روپے پینتس پیسے اور قیمت فروخت چھالیس روپے تیتالیس پیسے جاپانی یین قیمت قرید ایک روپے چھپن پیسے اور قیمت فروخت ایک روپے ساٹھ پیسے آج کراچی میں دس گرام سونے کی قیمت ننیانوے ہزار آٹھ سو اسی روپے رہی اور اب ہم چلتے ہیں فن کی دنیا میں وزارت انسانی حقوق نے معاشی تبدیلے میں قلم کے کردار پر ایک ویبنار کا انعقاد کیا ویبنار میں مشروع فلم ساز شرمین عبیت چنائے یونیسکو پاکستان کے نمائندہ ڈیریکٹر پیٹرشیا میک فلپس اور آرٹ کریڈک نصرت خاہ جانے شرکت کے معروف صوفی گلوکارا عبدہ پروین کا نام اردن کے شاہی داری کے جانب سے سال دوہزار بیس کے جاری کردہ پانچ سو با اثر مسلمان شخصیات کے تحریف میں شامل کیا گیا ہے واقعہ کربلا کے یاد میں ادھکارہ شین اور ادھکارہ آئیشہ جاوید کے گھر مجلس اعزا کے تمام کیا گیا جس میں فضائل اہل بیت پر روشنی ڈالی گئی آپ سن رہی ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب سنیں گے سائنس کی کچھ خبریں دنیا بھر میں کئی طرح کی کینسر زیادہ حصوں کو نکالنے کے جراہی کے لا تعداد عمل روزانہ ہی ہوتے ہیں لیکن ہر طرح کی احتیاط کے باوجود بعض ٹیشوز اور خلیات باقی بچ جاتے ہیں اور انہیں ختم کرنا ضروری ہوتا ہے اگر انہیں ختم نہ کیا جائے تو مرز دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے صرف برطانیہ میں ہی پانچ میں سے ایک خاتون چھاتی کی کینسر کے خاتمے کی دوبارہ شکار ہو جاتی ہیں کیونکہ کینسر کے باقی رہ جانے والے خلیات دوبارہ مرز کو پیدا کر دیتے ہیں ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے یا والدین میں الہتی ہو جائے تو اس کا گہرا نفسیاتی اثر ہوتا ہے اور اسی تناسب سے ذہنی صلاحیت مان پڑ سکتی ہے لیکن یہ عمل یقدم ہونے کی وجہے پوری زندگی برقرار رہ سکتا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں مہر موسمیات سے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران خیبر پختونخواہ سندھ کشمیر شمالی اور وستی بلوجستان اور بلائی وستی پنجاب میں اکثر مقامات پر گرچ چمک کے ساتھ بارش ہوئی اس دوران چند مقامات پر مصردہ بارش بھی ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ بارش کراچی فیصل بیس میں 136 میلی میٹر کراچی میں گلشن حدیث میں 122 میلی میٹر اس کے علاوہ سادی ٹاؤن میں تہتر میلی میٹر مسرور بیس میں 68 میلی میٹر خیبر پختونخواہ میں بالاکورٹ کے مقام پر 104 میلی میٹر مارم جبا میں 103 میلی میٹر چرات میں 33 میلی میٹر پشاور میں 16 میلی میٹر کشمیر کوٹلی میں 103 میلی میٹر مظفر آباد میں 45 میلی میٹر پنجاب اٹک میں 66 جیلم میں 69 میلی میٹر چکوال میں 36 میلی میٹر اس کے علاوہ گجرانوالا میں 13 میلی میٹر سیالکورٹ میں 17 خیصل آباد میں 13 کلات میں 25 میلی میٹر کوئٹا شہر میں 8 میلی میٹر اور اسطور میں 3 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلامباد، پنجاب، خیبر پختونخواہ اور کشمیر کے بیشتر ازلا میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش جبکہ اس دوران اسلامباد، بالائی پنجاب بالائی اور وسطی خیبر پختونخواہ مشرقی پلوجستان اور کشمیر میں کئی کئی مسلدھار بارش کا بھی امکان ہے سندھ اور مشرقی پلوجستان میں چند مقامات پر مزید بارش کی بھی توقع ہے آج ملک بھر میں سب سے زیادہ درجہ حیارت بھکر میں 49 ڈگری سینٹی گریٹ اور نوکنڈی میں 38 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ اسلامباد میں آج زیادہ سے زیادہ 28 لاہور میں 34، کراچی میں 31 گلگت میں 29، مظفر آباد میں 28 مری میں 20، چترال میں 33 دیر میں 32، راولا کوٹ میں 20 مالم جبہ میں 23، سیرنگر میں 23 جمعو میں 30، لے میں 19 پلواما میں 22، انتناگ میں 22 شپئیہ میں 21 اور بارہ مولہ میں زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم قبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے وزیر آزم نے ملک میں سیاحت کو فروغ دینے کے حوالے سے قومی رابطہ کمیٹی فوری طور پر تشکیل دی ہے وزیر آزم نے مشترکہ مذہبی، ثقافتی، تاریخی اقتار اور برادرانہ تعلقات پر مبنی پاکستان اور افغانستان کے باہمی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان، انڈونیشیا کے ساتھ دفاع اور تجارہ سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات کو مزید وسط دینی کا خواہہ ہے کراچی میں بارش کے باعث سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پاک پوچ کی ستر سے زائد ٹیمیں سیول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہیں اور وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں حوکی کے قومی کھیل کو فروغ دینے کی ہدایت کی ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھے فرحان نالی سپروائزر شعب اردو غزنفر عزیز کھوکر مدیر ہوم ڈسک رانہ غلام مصطفی مدیر فارن ڈسک نور حسین چن مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں فریحہ حسن کوڈینیشن ایڈیٹر محمد زفر اقبال مدیر اعلی لیاقت سعید نگران اعلی عبدالحادی مایار پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی برہرات ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور آمر حاشمی کو اجازت دیجئے اللہ نکھے پان